امرا رت کرنے کے سو دنوں سے زیادہ سمائے کے بعد سعودی عدیقاری آنے والے چند مہینوں میں امرا شروع کرنے والے ہیں آپ کو بتا دی کہ اس سے پہلے بھی حج اور امرا منترالے نے امرا شروع کرنے کی یوجنہ کی گھوش رہ گی تھی لیکن اب حج یاترہ کے پور سفلتہ کے بعد امرا بھی شروع کیا جائے گا اس خبر نے سعودی اور پرواسیوں کے بیچ خوشی پیدا کر دی ہے الاریبیا دوارہ ساجہ کی گئی خبر میں کہا گیا کہ مکہ میں گرینڈ مسجد یعنی مسجد الحرم کے ماملوں کے لیے سعودی عرب کی ایجنسی ورطمان میں ایک بھیر نیانتروں نے یوجنہ وکسید کر رہی ہے یوجنہ کورونا وائرس پر کوپ پر روک لگاتے ہوئے سامانی جیون میں لوٹنے کے لیے سعودی سرکار کے پریاسوں کا حصہ ہے سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گرینڈ مسجد اور اس کے آنگر یعنی تواف کی حصے میں 40% شمطہ پر سنچالید ہوں گے اس کے علاوہ زائرینوں کو توقلنا ایپ کے مابدھیم سے گرینڈ مسجد پہنچنے سے پہلے ایک پرمیٹ راپت ہوگا تاکہ ایدھکاری مسجد میں پروش کرنے والے لوگوں کی سنکھیا کو سیمت کر سکے ہون انڈیا پرسنل لاؤ بورٹ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں بورٹ نے رام اندر کی نرمان کے لیے دیئے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انیائے پور اور انوچت بتایا آپ کو بتا دے کہ یہ بیان آیودھیا میں رام جنم بھومی پوجن سے پہلے آیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بورٹ کے مہا سچیو مولانا محمد ولی رحمانی نے کہا ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ بابری مسجد کو کبھی بھی کسی مندر یا کسی ہندو پوجہ ستھل کو دھوست کر کے نہیں بنایا گیا تھا انہوں نے آگے کہا سپریم کورٹ نے سویکار کیا ہے کہ مسجد میں 22 دسمبر 1949 کو مورتیوں کو رکھنا ایک گیر کانونی کاری تھا 1949 کو مورتیوں کو رکھنا گیر کانونی تھا بیان میں کہا گیا کہ بابری مسجد تھی اور ہمیشہ مسجدی رہے گی ہاگیا سوفیا اس کا ایک بڑا ادھارن ہے انیائے پورٹ دمنکاری شرمنہک اور بہو سنکھیک تشتی کرن نیڑنے دوارہ زمین پر پنر نیڑمار اسے بدل نہیں سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ ترکی کے راشتر پتی اڈوگن نے ترکی کی ہاگیا سوفیا کو پھر سے مسجد کا درجہ دیا گیا ہے اس سے پہلے ہاگے سوفیا مسجد کو میوزیم بنایا ہوا تھا جسے پھر سے مسجد کا درجہ مل گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک شیئر کرنا بلکل بھی نہ پھولیں اسی طرح عرب دیش کی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ کر کر آپ ہی بتائیں موسیقی موسیقی